بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے کہ قبلائی خان نے اپنی سلطنت میں ہر شہر اور مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مختصب مقرر کر رکھے ہیں جو ان علاقوں کی خبریں اس تک پہنچاتے ہیں ان علاقوں کے لوگ حکمرانوں کے متعلق جو عجیب گوئی کرتے ہیں وہ خبریں بھی قبلائی خان تک پہنچاتے ہیں اب اگر تم قبلائی خان کے میار پر پورے اترتے ہو تو یاد رکھنا وہ تمہیں مختصب آلہ بھی مقرر کر سکتا ہے اس طرح جو چھوٹے مختصب مختلف خبریں قبلائی خان کو بیچتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا بھی تمہارے ذیمے لگا دیا جائے گا اور یہ قبلائی خان کی سلطنت میں اس کی ذات کے بعد سب سے بڑا اہدا ہے سیف الدین خاموش ہو گیا کوختائی بھی توڑی دیر تک گردن جکا کے کچھ سوچتا رہا اس طوران احمد تکودار اور سیف الدین دونوں کے نگاہیں اس پر جمع ہوئی تھی پھر احمد تکودار کی طرف دیکھتے ہوئے کوختائی بھول اٹھا احمد میرے بھائی اب تم جس وقت چاہوگے میں سیف الدین کے کاروان کے ساتھ کوز کرنے کیلئے تیار ہوں کوختائی کے اس جواب سے احمد تکودار ایسا خوش رہا کے اسے گلے سے لگا لیا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کوختائی میرے بھائی میں تمہارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی بیج رہا ہوں جو تمہاری لیے وہاں بڑا سودھ بند ہوگا اور وہ تمہاری پسندیدہ شخصیت بھی ہے وہ خود بھی تمہیں دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے پسند کرتا ہے وہ ہماری سلطنت کا منجم جمال الدین ہے اسے بھی تمہارے ساتھ قبلائی کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے احمد تکودار کے اس انکشاف پر کوختائی مسکرائی اور کہنے لگا اگر جمال الدین بھی میرے ساتھ جا رہا ہے تو میرے خیال میں میرا وقت وہاں بہترین انداز میں گزرے گا کوختائی کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ تکودار پھر بول پڑا میں آج ہی کچھ لکڑی کا کام کرنے والوں اور مجنی کے بنانے والے ماہر سناؤں کا انتخاب کر رہا ہوں جو تم لوگوں کے ساتھ جائیں گے قبلائی خان نے جس جس شعبے کے ماہر مانگے ہیں میں ان کا انتظام کر دوں گا اب تم توڑی دیر یہاں بیٹھو میں اپنے بائی کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے لڑتا ہوں پھر دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے احمد تکودار اٹھ کر باہر نکل گیا پھر وہ واپس قصر کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اباکہ خان اور سلطنت کے دیگر امائیدین بیٹے ہوئے تھے اپنی نشیس پر جا کر احمد تکودار بیٹھ گیا پھر رازداری میں اپنے بائی اباکہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے بائی کوختائی ہماری چچا قبلائی خان کے پاس جانے کیلئے تیار ہو گیا ہے کیا آپ پسند کریں گے کہ میں اسے یہاں بلاؤں اور آپ اسے خود بات کر سکیں اس پر اباکہ خان نے ایک تشویش بری نگاہ اپنے قریب بیٹھی اپنی بیوی پر ڈالی پھر اپنے بائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا نہیں بائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے اسے رضا مند کر لیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا موارکہ ہے پیچھلے کے قبلائی کے پاس اس کوختائی کی علاوہ اور کوئی چل ہی نہیں سکتا اگر اسے میں یہاں بلاتا ہوں اور میری بیوی میریہ نے کوئی غلط بات کہہ دی تو مجھے خطرہ ہے وہ پھر کہیں جانے سے انکار نہ کر دے تم نے اسے جانے پر رضا مند کر لیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے اباکہ خان توڑی دیر کے لیے رکا پھر وہ اپنا سرسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تکودار میرے بھائی دو آدمیوں کا تو انتخاب ہو چکا ایک کوختائی اور دوسرا جمال الدین اب جو سنا اور نجار اور دوسرے اپنے اپنے فن کے ہنرمن قبلائی خان نے مانگے ہیں ان کا انتخاب تم خود ہی کر لو اور ان کی روانگی کا احتمام بھی خود ہی کر لینا مجھے ان امور میں مت ڈالنا جواب میں احمد تکودار مسکرا دیا پھر اباکہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا بھائی آپ جانتے ہیں کوختائی زندان میں تھا تو میں اس کی حویلی کی صفائی سترائی اس کی آرائش اور زیبائش کا بہترین خیال رکھتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چچا قبلائی خان کی طرف سے جو وفت آیا ہے اسے کوختائی کے حویلی میں ہی ٹھہرایا جائے وہ ایک امدہ اور صاف ستری حویلی ہے اور وہیں سے انہیں رخصت کر دیا جائے اس پر اباکہ خان نے مسکراتے ہوئے جب اس بات میں سر ہلا دیا تب احمد تکودار اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا قصر کے اس کمرے سے نکل کر اس کمرے میں آیا جس میں سیف الدین اور کوختائی بیٹے ہوئے تھے پھر سیف الدین کو مخاطب کرتے ہوئے احمد تکودار کہنے لگا سیف الدین قصر کے اس کمرے میں جاؤ اپنے وفت کے سارے راکین کو یہاں بلا کر لاؤ میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سیف الدین اٹھ کر باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اس کے ساتھ اس کے وفت کے سارے ارکان بھی تھے جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تب تکودار اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز میں تم سب لوگوں کی قیام کا احتمام اپنے بائی کوختائی کے حویلی میں کر رہا ہوں دو تین دن تک تم وہاں قیام کرو اتنی دیر تک میں ان سناؤں کا بھی انتخاب کرلوں گا جو تمہارے ساتھ روانہ ہوں گے اس کے بعد تمہیں یہاں سے قبلائی کی طرف جانے کیلئے باعزت طور پر الویدا کیا جائے گا اب تم سب لوگ میرے ساتھ آؤ ان سب کا قیام کوختائی کے حویلی میں کر دیا تھا کوختائی کی حویلی میں جو کمرہ دلائی لامہ ماغسپا اس کی بیٹی اور پور جمال بتیجی سیرم بتیجے توماس کو ملا تھا اس میں ماغسپا اور حسین سیرم اکٹے بیٹے رازدارانہ شگفتگو کر رہے تھے توڑی دیر بعد کھانا آ گیا دونوں نے مل کر کھانا کھایا کھانے سے وہ فارغ ہوئے تھے کہ سیرم کا چوٹا بائی اور ماغسپا کا بتیجہ توماس کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی ماغسپا اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے کھانے پر بھی تم نہیں آئے میں نے اور سیرم نے تمہارا بڑا انتظار کیا توماس مسکراتے ہوئے بول پڑا لامہ میں نے وفت کے دیگر ارکان کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے میں کوختائی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا ہوں ماغسپا نے اسے آگے توماس کو کچھ نہ کہنے دیا اپنے ہونٹوں پر انگلے رکھتے ہوئے اس نے خاموش رہنے کیلئے کہا پھر وہ دروازے پر آیا توماس کا بازو پکڑا اور اسے باہر لے جاتے ہوئے کہنے لگا ذرا میری بات سنو باہر لاکر عجیب سی انداز میں اپنے بتیجے توماس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تو نے کچھ وقت کوختائی کے پاس گزارا ہے بتا وہ کیسا انسان ہے توماس مسکرائے شبہات برے انداز میں اپنے چچا ماغس پا کی طرف دیکھا پھر بول اٹھا لاما وہ ایک انتہائی نیک دل اور ہمدرد انسان ہے اس کے کچھ جاننے والے لوگ بھی اس سے ملنے آئے ہیں جن کا تعلق اسی شہر سے ہے جمال الدین نام کا وہ منجم جس نے ہمارے ساتھ روانہ ہونا ہے وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹا ہوا ہے سب لوگ اس کی تیغزنی اس کی طاقت اس کی جرتمندی کی تعریف کر رہے تھے کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے بھی سنا ہے کہ اس جیسا کوئی تیغزن نہیں کوئی طاقت اور قوت میں اس کا ہمسر نہیں ہے توماس جب خاموش ہوا تو ماغس پانے خطشات ظاہر کرتے ہوئے کہنا شروع کیا اس قسم کی گفتگو توماس اپنی بہن سیرم سے مت کرنا یاد رکھنا اگر تم نے اس کی جرتمندی اس کی دلیری اس کی شجاعت اس کی طاقت و قوت کی تعریف سیرم سیکھی تو یاد رکھنا سیرم اس کی طرف مائل ہو جائے گی اور اس سے محبت کرنے لگے گی اگر ایسا ہوا تو سیرم کو مجھے کوختائی سے بیہنا پڑے گا اور میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا میں سیرم کی شادی بدمت سے تعلق رکھنے والے کسی جوان سے کرنا چاہتا ہوں کھانے سے پہلے تمہاری غیر موجودگی میں میں نے سیرم سے کوختائی کی انتہا درجی کی بدتاریفی کی ہے میں نے اس سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شخص عادی مجرم ہے خونخوار ہے جمال لڑکیوں کی عزت اور عبرو لمحوں کے اندر برباد کر دیتا ہے اور لڑکیوں کو برباد کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ جو برائی مجھ سے ہو سکی میں نے سیرم کے سامنے کوختائی کے منتعلق کہہ دی ہے یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں سیرم اس کوختائی کی طرف مائل نہ ہو جائے اب میں نے جو برائیاں اس کوختائی کی سیرم کے سامنے کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں سیرم کوختائی سے انتہا درجے کی نفرت کرنے لگے گی اور اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی اور ایسا ہی میں چاہتا ہوں تم سے بھی جب کبھی سیرم کوختائی کے متعلق سوال کرے تو بڑھا چڑھا کر اور اپنے پاس سے خوب اس کوختائی کی بتعریفی کرنا یوں جانو اے کام اب میرے اور تمہارے فرائز میں شامل ہے لگتا تھا مادس پاکی اس کوپتگو کو توماس نے ناپسند کیا تھا پھر کہنے لگا بس انہی باتوں کے لیے آپ مجھے بلا کر باہر لائے لیکن مادس پاک مسکرا دیا اور کہنے لگا یہ بڑی اہم باتیں ہیں بیٹے ان پر ہر حال میں عمل کرنا ہے اب آؤ آرام کرتے ہیں اس کے ساتھی دونوں اپنے کمرے کی طرف بول یہ تھے وہ دن سب نے وہاں قیام کیا تیسرے روز کوختائی جمال الدین اور دیگر سنہ قبلائی خان کی طرف آنے والے اس وفت کے ساتھ تبریس سے کوچھ کر گئے تھے کوختائی قبلائی خان کے وفت کے ساتھ اس سہرہ پر سفر کر رہا تھا جو تبریس سے نکل کر مازندان خالات بخارہ سمرقن اور کاشغار سے ہوتی ہوئی تانشیان کے کوہستانوں دروں سے گزر کر کوہستانِ التائی اور سہرہِ گوبی کے پاس سے گزرتے ہوئی چین کے دریا ہواں ہو کی طرف چلی گئی تھی کاروان کے آگے آگے کوختائی تھا اس کے ایک طرف سیفدین دوسری جانب عالم اسلام کا بہترین منجم طبیب اور عالم جمال الدین تھا جو ڈلتی ہوئی عمر کا تھا لیکن اپنے جسمانی آزا کے لحاظ سے خوب مضبوط لگتا تھا ان تینوں کے پیچھے قبلائی خان کی طرف جانے والے مسلمان سنا تھے ان کے پیچھے دلائی لامہ ماگسپا اس کی بتیجی سیرم بتیجہ توماس اور ان کے پیچھے ان کے ساتھ آنے والے وفت کے دیگر راکین تھے اس موقع پر کوختائی نے سیفدین کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا سیفدین تبریز میں قیام کے دوران تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ راستے میں تم مجھے درشتی ایشیا میں رہنے والے مختلف قبائل کے متعلق تفصیل سے بتاؤ گے کوختائی کو کہتے کہتے رک جانا پڑا اس لیے کہ اپنی داڑی میں خات پیرتے ہوئے جمال الدین نے بھی سیفدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا سیفدین اس بات کا ذکر کوختائی مجھ سے بھی کر چکا ہے دیکھو کوختائی کی حیثیت میرے ہاں ایک بیٹے کیسی ہے مجھے یہ بڑا عزیز ہے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تم ہمیں ترکوں سے متعلق تفصیل بتاؤ میں اور کوختائی دونوں ترک ہیں لیکن ترکوں سے متعلق ہم کوئی زیادہ تفصیل سے نہیں جانتے کب انہوں نے اس درشتی ایشیا سے خروج کیا ان کے خروج کرنے کی کیا وجوہات تھی اس کے بعد میں تم سے دوسری قبائل کے متعلق بھی تفصیل جاننا پسند کروں گا اس طرح نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ ہمارا سفر بھی بہترین انداز میں کٹ جائے گا سیفدین مسکرائی پھر کہنے لگا میں آپ دونوں کی بات چالوں گا نہیں جو کچھ میں جانتا ہوں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اس کے بعد اس نے گلہ صاف کیا پھر وہ کہہ رکھا تھا میرے عزیزو تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ منگول تاتاری یہ سیتین یہ آریا گات وہین سبھی ترق قبائل ہیں اب یہ کہاں رہتے ہیں کیوں انہوں نے اپنی پائدائشی آمادگاہ کو چھوڑا اس کا ذکر میں تفصیل سے آپ لوگوں سے کرتا ہوں میرے عزیزو ایک چینی شاعر جس کا نام ٹائپو ہے اس نے ان ترقوں کا نام سرحدی رکھا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرحدی ساری عمر کبھی کتاب کھول کر نہیں دیکھتا لیکن اسے شکار کلنا ایسا آتا ہے کہ جب کمان کھینچتا ہے تو اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا اور اس کے سنسناتے ہوئے تیر ہوا میں چڑیت تک کو شکار کر لیتے ہیں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جب وہ میدان میں گھوڑا دوڑاتا ہے تو سویٹیاں بجاتے ہوئے دشت کے اندر اپنے شاہینوں سے شکار کرتا ہے اور دشت کا ذرہ ذرہ اس کی شجاد اس کی دلیلی کی گواہی دیتا ہے چینی شاعر یہ بھی لکھتا ہے کہ ترک جب اپنی زین پر بیٹھتا ہے تو اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کرتا اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترک جنپڑے میں پیدا ہوتا ہے اور دشت میں مرتا ہے جسمانی ساخت میں ترکی حیثیت آریوں اور ویشی منگولوں کے بین بین ہے اس کا قد آریا کی طرح دراز اور حرکت میں اتنا ہی تیز ہے عام طور پر لوگوں کو اس کے رنگ سے متعلق غلط فہمی ہے مگر دراصل وہ گندم رنگ کے منگولوں کے مقابلے میں سفید فہم ہیں اکثر اس کے بال سرخ ہوتے ہیں آنکوں کا رنگ خلقہ ہوتا ہے خدخال نمائع اور جسم پر کسرہ سے بال ہوتے ہیں اس کے برعکس گول چہرے والے منگول کا جبڑا ہڈی تار اس کے جسم پر بہت کم بال ہوتے ہیں بہرحال اس سب ترک ہی تھے حقیقت کچھ بھی ہو لیکن یہ شمالی ایشیا کے برف کے منجمت درست میں بھولے بسرے انسانوں کی طرح رہتے تھے جو غزہ کی تلاش میں ٹینڈرہ کے برفزاروں کے کنارے مارے مارے پیرا کرتے تھے مگر انہوں نے جو سب سے بڑا فن سیکھا وہ یہ کہ انہوں نے گھوڑے کو اپنا مطیب بنا لیا تھا اور اس پر سواری کرنے کا فن سیکھ لیا تھا یہ نو وارد گروہ تمدن کے مرکزوں سے دور رہتا تھا وہ ابھی تک شکار کر کے اپنا پیٹ بڑھتے تھے اور کالوں سے اپنا تن ڈامتے تھے کبھی مسلیاں پکڑتے اور بڑی مڑی مسلیوں کی کالوں سے سردی سے بچاؤ کے لیے اپنا بدن چھپا لیتے تھے انہوں نے اس شمالی علاقوں کے جاندروں یعنی یاک بیڑ اور جنگلی گھوڑے کو اپنا مطیب بنا لیا تھا جاندروں کا گوشت اور دودھ ان کی خوراک تھی جاندروں کی اون سے انہوں نے کپڑا بننا خیمے بنانا بھی سیکھ لیا تھا فیٹ برنے کے لیے وہ مذہبوراں شکار کی تلاش میں مارے مارے پرتے شکار کی تلاش میں اور اپنے پالے ہوئے جاندروں کے لیے چراغاہیں تلاش کرتے پرتے ان میں سے کچھ شمالی جنگل کے ترک ایسے تھے جو جنگلوں ہی میں زندگی گزارتے یہاں یہ شمالی برفانی جاندروں کو پالتے رہے اور اپنے لیے جونپڑیاں بناتے رہے دوسرے یعنی خیموں کے رہنے والے جو گوڑوں اور اونٹوں کے سہارے زندگی گزارتے تھے ایشیا کی چراغاہوں میں اتر آئے اور اون چمڑے کے خیموں میں رہنا شروع کر دیا یہ بھولے بسرے ترک خان بدوش ایک عجیب و غریب سرزمین کے مالک تھے شمال میں یہ علاقہ بحر منزمت شمال کی برفانی دلدلوں اور ٹینڈرہ سے شروع ہو کر جنوب کے برفانی پہاڑوں یعنی طیبت اور حمالیہ تک پہلا ہوا تھا مشرق میں یہ چین کی سلطنت کے دریاؤں کی وادیوں سے شروع ہو کر وستی ایشیا کی ریڑ کی ہڈی جیسے کوہستانوں کی وادیوں اور مرغوزاروں سے ہوتا ہوا مغربی پہاڑی سلسلے یوران پر ختم ہوتا تھا جس کو یہ خان بدوش زمین کا کمر بند کہتے تھے اس عظیم اشتران علاقے کو ہم مبہم طور پر درستی ایشیا بھی کہتے ہیں اسے وستی ایشیا بھی کہا جاتا ہے اور یہی علاقہ ایشیا آلہ بھی کہلاتا ہے اور یہی ان سارے ویشی قبائل کی آمازگاہ ہے میرے عزیز اس علاقے میں بڑا تنو ہے اور اس کے موسم میں بھی کیونکہ کہیں حد سے زیادہ سردی ہے کہیں چلچلاتی ہوئی گرمی اور اکثر و بیشتر امرتی آن دیاں سرد آن دیاں ٹینڈرا میں سوائے کائی کے جانگروں کے لیے کوئی غزہ نہیں اکتی ٹینڈرا کے جنوب میں سائیبیریا کے جنگل ہیں جس کو تیز رو اور شیرین دریا قطع کرتے ہیں ان جنگلوں کے جنوب میں چراغاہوں کا علاقہ ہے جہاں توڑی بہت بارش ہوتی ہے اور بڑی اونسی اونسی گاس اکتی ہے مغرب میں پہاڑی سلسلے اس درست میں جا بجا گس آتے ہیں ان کوہستانوں میں خانہ بودوش کو لوہے اور چاندی کی کانیں مل گئی تھی اور کسی نہ کسی ڈھپ سے وہ توڑی بہت کانکنی کرنے لگے تھے اور ان سے ہاتھیار بنانے لگے تھے چراغاہوں کی لمبی لمبی گاس کے جنوب میں سہرہ گوبی کا خوشک اور بنجر علاقہ واقعہ ہے جہاں کی میٹی جلی ہوئی ہے اور جہاں ریت کی آندیاں اٹھتی ہیں گوبی کے کناروں پر جیل کا ایک سلسلہ ہے ان میں سے بعض پرانے سمندروں کی یادگاریں ہیں اور ان کا پانی کھارا ہے یہاں صرف خاستری رنگ کی عملی اور خاردار جھاڑیاں اکتی ہیں جنہیں سوائے اونٹ کے کوئی جانور نہیں کھا تھا یہ سارے خانہ بدوش قبیلے اسی درست اور سہرہ میں رہتے تھے جس کے ایک طرف چراغاہوں اور دریاؤں کی وادیوں کی زرخے زمین تھی اور دوسری طرف خوشک اور بنجر علاقے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے ویشی قبیل اس علاقے سے کیوں نکلے جسے وستی ایشیا یا درست ایشیا کہا جاتا ہے بات کچھ یوں ہیں کہ درست ایشیا کے سارے علاقے خوشک ہو رہے تھے اس خوشکی سے دو نتائج مرتب ہوئے اول یہ کہ جندگی بخش مرغزاروں اور شمال کی طرف چراغاہوں کی تعداد کم ہو رہی تھی دوسرے یہ کہ خانہ بدوشوں کی اور زیادہ تعداد محض زندہ رہنے کے لیے نکل حرکت پر مجیبور ہو گئی ان کا اپنا وطن ریگستان بنا جا رہا تھا اور اب وہ اپنے حصے کو کاش سدھا زمین میں تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے سہرائی گوبی پیلتا جا رہا تھا اور زرخے زمینوں کو بنجر کرتا جا رہا تھا لہٰذا یہ لوگ اپنے علاقوں سے نکل مکانی پر مجیبور ہوئے سہرائی گوبی کے پھیلنے کی وجہ سے درست کی خانہ بدوش زرخے زمینوں تک پہنچنے کے لیے بڑی تیزی سے تگودو کرنے لگے اس تگودو میں بعض قبیلیں ایک دوسرے سے ٹکراتے جس کا نتیجہ نکلتا کہ جو قبیلیں لڑائی میں جیتے زندہ رہتے اور جو ہار جاتے وہ غلام بنا لیے جاتے یا مٹ جاتے ان انسانی لڑائیوں سے زیادہ محیب وہ لڑائی تھی جو انسان کو مسلسل فطرت کے مقابل جاری رکھنی پڑتی یعنی محض تنازع للبقا اور اپنی بھوک مٹانے کیلئے یہ ایک دوسرے کی خلاف برسرہ پیکار ہو جاتے تھے اتفاق سے ایک بڑا ہی ذرخیز علاقہ جیلے بیکال کے جنوب مشرق میں واقع ہے یہاں کے مرغوزار ان دریاؤں کے سرچشموں سے سیراب ہوتے ہیں جو دریائی آموں میں جا کر گرتے ہیں یہ علاقہ بڑا پسندیدہ ہے اور خانہ بدوش قبائل کے درمین تنازع آ کا باعث بنا رہا اس علاقے کی ذرخیزی کے وجہ سے مختلف خانہ بدوش قبائل ہر طرف سے درست میں گھیرے اس علاقے کی طرف بڑھتے رہے اس ذرخیز علاقے کے شمال میں بحر منجمت شمال کا برفزار شمال مشرق میں کوہساری خانگان جو فصیل کی طرح سیدھی ہے اور اس کے پار منچوریا کے گنے جنگل ہیں جنوب میں طبط کا کوخصار تھا جو بادلوں سے بھی زیادہ بھلند ہے اور آسمان سے باتیں کرتا ہے اس کوہستانی حصار سے نکلنے کے دو ہی راستے تھے جنوب مشرق میں چین کی آبادیوں کی طرف اور مقرب میں وستی ایشیا کے سہراؤں کی طرف ان دونوں راستوں کے پار ایسے علاقے تھے جہاں جاندروں کے لیے اچھی چراغاں ہی مل سکتے تھیں شمال مشرقی علاقہ چین کی بلند سرزمین تک پہنچتا تھا چینی جنہیں مجبوراً بہت جلد اس دروازے کے نگرانی کرنا پڑی جسے شمالی دروازہ کہتے تھے مغربی راستہ اس درش کی طرف جاتا ہے جس پر بعد میں روسیوں نے حکومت قائم کی جیسے جیسے صدیان گزرتے گئیں انہی راستوں سے خانہ بدوش باہر کی دنیا میں نامودار ہوتے رہے فی الوقت کئی سو سال سے ایشیا آلہ کا خانہ بدوش باہر دنیا سے الگ تلق تھے ایشیا کا باقی ماندہ حصہ مکانات بناتا رہا مدرسوں کو جاتا رہا خانہ بدوش سوار اس ایشیا سے دور اور اس کے تمدن سے نا واقف تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزار سال قبل بیرونی دنیا کے مطمدن لوگ اس درست کے ساکنوں کے وجود سے آگاہ تھے یونانیوں کو اس کا علم تھا نامالوم ملکوں کی سرحدوں کے اس پار نامالوم مخلوق ادھر سے ادھر ہدرت کرتی پرتے تھے یونانی مورخوں نے ان ترق قبیل کو ہائی پربورین کا نام دیا ہے یعنی ایسے لوگ جو شمال کے ہوا کے پار رہتے ہیں چینی مفکروں نے ان کے لیے اور طرح کا نام سوچا وہ انہیں شیعتین کہہ کر مخاطب کرتے تھے مسلمانوں اور دیگر اہل کتاب نے ان لوگوں کو یاجوج ماجوج کا نام دیا دراصل اس نام کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ چینیوں کا ایک قبیلہ یواشی تھا اس نام نے مخارج اور تلفز کے اختلاف سے گزر کر عبرانی میں یاجوج کی شکل اختیار کر لی اس طرح منگول کی اصل موق تھی یونانی زبان میں یہ تلفز میگ اور میگاگ بنا اور جب اس نے عبرانی لباس پہنا تو ماجوج بن گیا اس طرح لفظ یاجوج ماجوج وجود میں آیا بہرحال انہیں پربورین کہا جائے انہیں ترک کا نام دیا جائے انہیں منگول، تاتاری، منچوہن، سیتین، گاد یا کوئی بھی نام دیا جائے یہ سارے ترک قبائل ہی تھے اس درست کے اندر ویشی قبائل کے درمین توفانی جنگوں کا سلسلہ اٹھ کڑا ہوا اور وہ اس بنا پر کے ہر قبیلہ اپنی لیے خورا کی تلاش میں ایک دوسرے کا دشمن بن گیا تھا کمزور قبیلوں کو درست سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا اس علاقے سے سب سے پہلے جو قبیلہ نکلا وہ ہن تھا اس کے بعد آور، اس کے بعد بلغاری اس کے بعد سیتین اس درست سے نکلے اور مغرب کی سرزمینوں کا رخ کیا ان کے پیچھے پیچھے گات پہ نکلے اور انہوں نے رومنوں کو اپنا حدف بنایا اور آباد دنیا کو تحس نحس کرتے چلے گئے مغرب کے لوگوں کا ان کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ دو پیروں والے جانور ہیں چوٹے چوٹے بیریش جو اپنے گھوڑوں پر بندے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہی سے اپنا کھانا پینا حاصل کرتے ہیں سوتے بھی ہیں تو گھوڑوں کی آیالوں پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں نہ کھیتھی باڑی کرتے ہیں نہ حل کو ہاتھ لگاتے ہیں مکانوں میں نہیں رہتے ان کی زندگی مسلسل آبارہ گردی ہے جب پیدل کڑے ہوتے ہیں تو پستہ قد معلوم ہوتے ہیں لیکن جب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو بڑے عظیم و شان اور شہ سوار دکھائی دیتے ہیں